حضور پاک آپ رہتے ہیں آپ کا آپ کا ہوتل ہے شارہ ابراہیم خریل کے اوپر یا آپ کا ہوتل ہے ہجرہ کے اوپر یا اس طرف کہیں پر آپ کا ہوتل ہے پیچھے آپ کہہ لیجئے تو پھر آپ کو جو ہے حرم شریف میں آنا ہے اور حرم شریف میں آکے آپ جب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے یا آپ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ آتے ہیں تو آپ آرام سے نیچے جو گراؤنڈ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ مروہ کے راستے سے آپ آئیں گے مروہ کی طرف آئیں گے صفہ آپ کو پہلے مل جائے گا پھر آپ مروہ پہ آئیں گے مروہ کے آخری گیٹ سے آپ بہار آ جائیں اپنے سیدھے ہاتھ سے تو آپ کو یہاں پر غزہ کی طرف کا راست دکھایا جائے گا جب غزہ کی طرف اگر کوئی پہلے سے ہی اس غزہ سائٹ پر رہتا ہے جہاں پر مسجد جن بھی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں تو وہ علاقے میں اگر آپ ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ صحیح اپلوکیشن کے اوپر ہیں یہ وہ آپ کا ایریا ہے جہاں پر اکثر حاجی رہتے بھی ہیں ہوتیلز بھی ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اسی پرسنڈ ان لوگوں کی جو شارعہ ابراہیم خلیل شارعہ حجرہ اور اس طرف کے قیام پذیر کرتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے پیدائش کے اوپر آپ نقشہ سمجھ گئے اب آپ جب نکل آئے ہیں بہار جب آپ غزہ سے نکل آئے ہیں بہار اس گیٹ سے یا اگر آپ غزہ ایسی علاقے میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ نے رخ کرنا ہے اپنا اگین رائٹ سائٹ کو پہلے آپ نے رائٹ کیا اب پھر آپ نے رائٹ کیا اور آپ چلنا شروع ہو جائیے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں حضور پاک کی جائے پیدائش کے اوپر یہ آپ دیکھتے رہیے یہ مروہ سے میں بہار آیا ہوں ٹھیک ہے اور ماشدہ یہاں پر ایک بڑی تعداد اس لئے نظر آ رہی ہے آپ کو چونکہ یہ یہاں پر ہوتلوں میں قیام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ایک عظیم ایک عظیم بات ہے ہمارے لئے دنیا کے لئے دنیا پہ احسان کیا گیا اور یہ ہم پہ احسان کیا گیا دو احسان ہم پہ کیا گئے ایک تو ہم کو امتی بنا دیا ان کی امتی بنا دیا ہمارے لئے دنیا اور آخرت کا جو راستہ ہے وہ دے دیا سمجھا دیا کس طرح زندگی گزارنی ہے اور آج اگر آپ دیکھیں یورپ کو یا امریکہ کو تو وہ بھی سوائے کلمے کے اگر آپ بہور کریں تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ہی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ویل فرسٹیٹ کسے کہتے ہیں حقوق کسے کہتے ہیں تمام معاملات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو یہ عظیم عظیم الشان جگہ دکھاؤں اور آپ اس کو دیکھیں زیارت کریں اس کی ماشاءاللہ ریس دیکھیں ابھی ابھی یہ صورتحال ہے یہ یہ فروری کا مہینہ ہے دو ہزار چوبیس ہے میں جتنی ویڈیو بنا سکا آپ لوگوں کے لیے ہوتیلز کے لیے میں نے بنائی اور اب جو ہے ہم اپنی لوکیشن طرف بڑھتے جا رہے ہیں جہاں پر میں نے آپ کو لکھانا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جائے پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اب لائبریری بن چکی ہے یہاں پر اس کو دو ہزار چوبیس کے حساب سے اسے اپ کلوز کر دیا گیا ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے پیدائش یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر مزید سختی ہے یہاں پر سختی دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ سختی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلکل نہیں چھوڑتے تو ان سے کوئی نرازگی کی بات نہیں ہے کیونکہ سیکورٹی بھی جو ہے نا سیکورٹی بھی جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہے سیکورٹی بھی بہت بڑی شان کی یہ جگہ ہے اور لوگ ان سے علج جاتے ہیں آپ سے درخواست یہی ہے کہ علج کی ضرورت نہیں ہے زیارت کیجئے جہاں پر میرے پیارے نبی آپ کے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہ احالی وسلم کی پیدائش ہوئی تھی ماشاءاللہ دعا کرتا ہوں آپ کے لئے کہ آپ تمام لوگوں کو اللہ اس جو کی زیارت نصیب فرمائے آپ حرم میں آئیں اندر آئیں اور اس عالی شان رونک کو دیکھیں عمر ادا کریں حج ادا کریں اسی سال ادا کریں صرف نیت کر لیں اپنی جیب کو مت دیکھیں پیسو کو مت سوچیں عمرے جو ہیں وہ پیسو سے نہیں ہوتے عمرے نیت سے ہوتے ہیں حج نیت سے ہوتا ہے نیت فرما لیجئے اس ویڈیو میں آمین لکھ دیجئے اللہ آپ لوگوں کو نیت کے ساتھ دیکھئے گا اللہ آپ لوگوں کو اس سال کم از کم عمرے کی سعادت نصیب کر دے آمین لکھئے اس کے اندر آمین لکھئے اور زیارت جو ہے میں نے آپ کو کروا دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وہ عظیم الشان جگہ ماشاءاللہ سلام علیکم